میرے ہزبن کو نو سال ہو کر دسکا سال لگ چکا ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہم لوگ آتے ہیں آنکر چلے جاتے ہیں وہ ہی تارک پہ تارک ملتی ہے کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں جس آپ سے تو ہمیں آنگے سے منع کر دیا جاتا ہے کہ شور نہیں کرنا ہم اپنے پریشانی جس آپ کو نہ سنائے تو کسی سنائے زائر سے بات ہے ہزبن نہ پتا ہے ہزبن کا دکھ کیا ہوتا ہے بیوی سمجھ سکتے باپ کو دکھ کیا تھا اور بچے سمجھ سکتے اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا زائر سے بات ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو پرائیویسی کی ضرورت ہے ہر ایک چیز کی ضرورت ہے سب سے بڑے بات ہے باپ کے سائل کی ضرورت ہے لیکن اس چیز کو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے دکھ کیا ہے تکلیف کیا ہے آج وہ بچے جس طرح سے اپنے باپ کو یاد کر 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 وہ دنیا سے رخصت ہو گیا کہ باقی بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہونا باقی رہے گیا تقریباً نو سالوں کا دسان سال لگ چکا ہے عدالتوں کے ہی چکر لگا رہے ہیں ہم لوگ اور کیا کریں منڈے کو پیپر ہے لیکن چھکی کروا کر لے کر آنا پڑا ساتھ اور کیا کریں بچوں کی کتنی عمر ہے اور ان کی کفالت آپ کے شوہر کی غیر میں دیکھنی قوم کر رہا ہے میں خود کر رہی ہوں میں جوپ کرتی ہوں میں جوپ کر کر ابھی تقریباً ایک سال سے میں جوپ کر رہی ہوں ورنہ بہت پریشانی کا سامنا ہو رہا تھا مجھے اتنی مہنگائی ہے جن کے گھروں میں دس دس بندے کمانے والے ان کا پورا نہیں ہو رہا تو میری ایک جوپ کرنے والی سے ان کا کہاں سے پورا ہوگا ظاہر سے باتیں بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو ہر ایک چیز کی ضرورت پرتی ہے مہنگائی کا دور ہے لیکن بس میری اپیل ہے وزیراعظم صاحب سے آرمی چیپ صاحب سے کہ ہمارے نبی پاپ کا مہینائے میں ہاتھ جھوڑ کے اپیل کرتے خدا کے واسطے ہمارے دکھ اور تقریب کو سمجھو اور میری شوہر سے ہمیں ملواد اور بازی آپ کا دو جی آئی ٹی والے جیم میں کبھی آتی ہوں کبھی نہیں آتی کیونکہ مجھے تو ڈیٹ بھی نہیں بتایا جاتی میرے ہزبند کی کہ میں میرے ہزبند کے کیس کے معاملات کو دیکھ سکوں یا کچھ کر سکوں شاید دنیا داری کا یہ دستور چٹ چکا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر لا پتہ ہو جاتا ہے تو اس کے شوہر پیسے بالکل حق ختم ہو جاتا ہے میں اتنا جانتی ہوں ابھی بھی میں نے معلومات کروائی ہے 3 سے 4 مہینے بعد تب میں آج کوٹ آئی ہوں میرے ہزبند کے معلومات کے لئے ورنہ مجھے اس چیز سے بھی روکا جاتا ہے کچھ بھی نہیں جیسے آپ نوٹیس پہ نوٹیس کرتے ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کرتا کوئی بھی کچھ نہیں کرتا سب یہی کہتے ہیں زمین کھا گیا آسمان لے گئے کہاں گئے میرے شوہر کتنے لوگوں کے کتنے بچوں کے باپ کتنی بیویوں کے شوہر بہنوں کے بھائی ماں باپ کے بیٹے جو لا پتہ ہیں خدا کے واسطہ اب تو انہیں بازیاب کر دو میری اپیل ہے تمام اداروں سے سب سے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں خدا کے واسطہ بہت ٹائم ہو گیا دس سال ہماری شادی کو اب چودہ سال ہو چکے ہیں ڈھائی سال ڈھائی سے تین سال ہم ساتھ رہے ہیں اور آج دسوہ سال لگ چکے ہیں انہیں لا پتہ ہوئے ہوئے بچے چار ہیں چار بچے ہیں کفانت آپ ساتھ کے لیٹ کرنی پڑتی ہے بچوں خود پہدری اپنی مہنت سے اینکیوں والوں کے پاس بھی میں جاتی ہوں ہوتی ہے وہاں پر بھی سنوائے ہزبین کے بارے میں بھی میں بات سکت کرتی ہوں تو وہ بھی یہی بولے کوشش کر رہے ہیں اور ویسے بھی زیادہ تر میں نہیں جا رہے کیونکہ جب سے میں نے جوب جو اینکیوں میں نہیں جا رہے میں جو پر ہوتی ہوں مزید میں تقریباً ایک سال ہونے والا ہے جب سے میں نے جوب جو اینکے میں بیمار بھی رہنے لگے اب سب سے زیادہ ہے تینشن ہوں مجھے اپنی بچوں کی تقریباً ایک سال ہوگا ہے مجھے دوائیوں پر چلتے ہوئے ایک سال سے میں دوائیوں پر چل رہی ہوں میں اپنی امی کے گھر دیکی ہوں تو ہم ہے زیادہ ہے امی اببو ہم لوگ مل بات کے ہوں کو زیادہ کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ہماری سنوائی نہیں کرنے والا اور نہ کوئی سپورٹ کرنے والا گھر سے میری بچوں کو لے کر کوئی پرائیویسی نہیں ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں چھوڑو مجھے اپنی پروانی ہے لیکن میرے بچوں کو تو پرائیویسی کی ضرورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری بڑی بیچی کو کیسے پرائیویسی کی بھی ضرورت نہیں ہے امی کے گھر میں ایک کمرہ ہے اس کے اندر بھائی بھی ہیں امی بھی ہیں اببو بھی ہیں اب جائر سے باتیں مجھے اپنی پروانی ہے لیکن میں اپنے بچوں کو لے کر تو پروانی کروں گی نا اپیل ہی کر سکتی ہے تمام اداروں سے وزیر آزم سے آرمی چیپ سے ان سب سے چیپ جس کے سوپ پاکستان سے میں اپیل ہی کر سکتی ہے کیونکہ ہمارے نبی پاک کا مہینہ ہے خدا کے واسطے رحم کرو کیا ہمارا قصور پاکستانی ہونا ہمارا قصور ہے اس چیز کی ہمیں سزا مل رہی ہے کہ ہم نو دس سال سے کورٹ کے چکر پہ چکر لگا رہے جو ہمارے کمانے والے وہی لاپتہ ہے جو بھی قصورِ عدالت میں تو لائے جائے ہم سے ملاقات تو کروائی جائے کیریوں میں امیان ویاز جیسا واپس آ سکتا ہے اس کا بچہ تڑک تڑک کے مر گیا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہونا باقی رہ گیا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کچھ ہو اس کے بعد میرا شور لوٹ کر آئے اور باقی کے بچوں کے باپ لوٹ کر آئے کیا اس طرح سے ہونے کے بعد ہی سب کچھ ہوگا ایسا نئی کروں میں اپیل کر رہی ہوں بار بار اپیل کر رہی ہوں تمام اداروں سے کہ آپ لوگ مسلمان ہو کیا ہمارا مسلمان ہونا بھی گنا ہے ہمارا سب سے بڑا جرم ہے ہم پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں اور میں بس اتنا ہی بولوں گے اگر میں واقعی میں میرے بچے اگر اس قوم کے بچے ہیں تو خدا کے واسے میرے شور کو لے کر میری مدد کی جائے